بیریہ اورچرڈ جی بلوگ کی ایکسٹینشن میں اس ٹائم ہے اور آپ کو ویو میں نظر آ رہا ہوگا پیچھے مزدید ہے اور یہ اس کے آگے جتنے بھی گھر برنے ہیں یا اٹھ ملہ میں اور یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی اب روڈ جس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جی بلوگ کی ایکسٹینشن ہے یہاں پہ انہوں نے پانچ ملہ کے پلوٹ دیئے تھے جو کہ اب روڈ کارپٹ ہو چکی ہے اور اسے اگلی لائن بھی ساری روڈ کارپٹ ہو چکی ہے یہ جتنے بھی آپ کو پلوز وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سٹریٹ لائٹ لگائیں گے اور یہ سیوریز وغیرہ بھی ڈال دیا ہے اور یہی روڈ کے اگر اوپوزٹ سائیڈ پہ چلے جائیں تو یہ جتنا بھی آپ کو کام نظر آ رہا ہے یہاں پہ ابھی فلال انہوں نے اپنے ڈیویلمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ جتنی بھی آپ کو کچھی روڈز نظر آ رہی ہیں یہ جہی بلوک کی مزید فردر جو انہوں نے کٹنگ کی تھی پانچ ملہ کی یہ اس کی ساری آپ کو ڈیویلمنٹ نظر آئے گی یہ سارے اسی کے پانچ ملہ پلوٹ کی روز ہیں جو ابھی ڈیویلپ کر رہے ہیں اور یہ ان کی لیبر وغیرہ بھی ابھی یہاں پہ ہی آئے اور یہ کہہ لیں کہ اس پلوک کی نئی ڈیویلمنٹ تھی جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے والے یہ پلوٹ تھے یہ بھی روڈ کارپٹ کر دی گئی ہے اس سے آگے والی بھی روڈ کارپٹ ہو چکی ہے یہ اس کا اوورال ویو تھا جو آپ کو آج دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں جی بلوک کی ایکسٹینشن یہ اس کا اوورال ویو ہو گیا آپ کے لیے اب آپ کو کہہ لیں کہ اس کا اوورال ویو کروا دیتے ہیں جی بلوک کا اب جو اس سے پہلے والی روڈز ہیں اور جو اس کی ڈیویلمنٹ ہے وہ اب آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی آپ کا روڈ نظر آ رہی ہے ساری کارپٹ ہے اور یہ اس کے کہہ لیں کہ رائٹ سائیڈ پہ سارے کہہ لیں کہ پانچ ملہ پلوٹس ہیں اور یہ اس کے فرنڈ ویو ہے جو آٹ ملہ سے کنیکٹ کرتا ہے اس روڈ کو اور آٹ ملہ کی پلوٹنگ کے بعد یہ پانچ ملہ یہ آجاتا ہے اور یہ سامنے ویو جو ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ کہہ لیں کہ پانچ ملہ کی کٹنگ ہے اور لیف سائیڈ پہ آٹ ملہ کی پلوٹنگ آئے گی اور یہ سارا رائٹ سائٹ پہ آپ کو پانچ ملنا کی پلوڈز اور اس کی ڈیویلمنٹ وغیرہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں تک کام ہو چکا ہے اور جو کام ہو رہے وہ آپ کو سارا اس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو میں ساری اپ ڈیٹ دی جا رہی ہے کوئی فردر اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے لئے نئی ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا